افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم پر زور دینے کے کارن ممبئی شہر میں دیکھی گئی نئے پروجیکٹس کے لانچ میں تیزی کشمن این ویکفیل کی ایک رپورٹ میں یہ نکل کر سامنے آیا ہے کہ اس سال دیش کے آٹھ بڑے شہروں میں پچیس ہزار آٹھ سو نئے یونٹس لانچ کیے گئے ہیں جس میں سے سولہ پرتیشت کی گرابت دیکھی گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے پر ممبئی شہر میں پچھلے سال کے مقابلے چوون پرتیشت کا اچھال دیکھا گیا ہے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ممبئی میں ڈیولپر افورڈیبل ہاؤزنگ نیتی کو دھیان میں رکھ کر گھر بنا رہے ہیں پی ایم اے کے تحت ایک لاکھ گھر بنانے کے لیے یوپی سرکار نے ہڈکو سے لون کی درخواست کری ہے پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت ایک لاکھ گھر سمیے پر بنانے کے لیے یوپی سرکار نے ہاؤزنگ اینڈ ارون ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے ایک ہزار کروڑ روپے کے لون کی درخواست کری ہے کہ اندر سرکار نے یوپی سرکار سے پانچ لاکھ گھر بنانے کی مانگ کری تھی پر پیسو کی کمی کو دیکھ کر یوپی سرکار نے انڈر لیا ہے کہ وہ کیول دو لاکھ ہاؤزنگ یونٹ سے بنائیں گی ریالٹی ڈیولپرز کوٹلے پارٹل 15 جون سے کرائیں گے اپنے ہاؤزنگ پروجیکٹس کو ریجسٹر پونے میں ستیٹ ریالٹی ڈیولپرز کوٹلے پارٹل کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو 15 جون سے ریجسٹر کرانا شروع کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ریرا میں پروجیکٹ ریجسٹر کرانا کافی لمبا کام ہے اور اس میں بہت سی عاوش شکتہ ہے کمپنی کی سی اے او کا یہ کہنا ہے کہ کمپنی ہر سمسیہ کو دھان میں رکھ کر اپنے پروجیکٹس کو ریجسٹر کروائےگی سابرمتی ریور فرنٹڈ ڈیولپرز کوٹل کی آکشن کو ٹال دیا ہے ایک بڑے فیصلے میں سابرمتی ریور فرنٹ نے سابرمتی مستے دو پلٹز کا ڈیولپرز کوٹل کی آشنگی deals کا لیے آن لائن آکشن ٹال دیا ہے ریال اسٹیٹ کانون ریرا کے آجانے سے اب وشوہ سنیتہ بڑھ گئی ہے جس کے چلتے آکشن کو ٹال دیا گیا ہے سابرمتی ریور فرنٹ کے ایک ادھیکاری کا یہ بیان ہے کہ ریال اسٹیٹ مارکٹ دھیمی گتی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے چلتے سرکار کو کوئی قدم جلدبازی میں نہیں لینا چاہیے راجیوں نے سخت کیے نیم اب پروپیٹی بروکرز کو آئی ٹی آر کے ساتھ دینی پڑے گی پانچ سال کے بیپار کے جانکاری ریال اسٹیٹ کانون ریرا کے آ جانے سے کانون سخت ہو گئے ہے اور اسی کے چلتے ہیں بروکرز کو گزرنا پڑے گا کئی مشکلوں سے اب پروپیٹی بروکرز کو انکم ٹیکس ریٹن کے ساتھ ساتھ دینی ہوگی یہ پچھلے پانچ ورشوں میں کیے ہر بیپار کی جانکاری ساتھی ساتھ انہیں اپنے اوپر چردے کسی بھی سیول یا پھر کریمینل کیس کی بھی جانکاری دینی پڑے گی